نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حجرت حضور تاج الشریعہ حضور غیاسِ ملت علماءِ سُمَّت نوریہ برکاتیہ سبحان اللہ ابیہ حضرات امامُ الکلام کلامُ الامام سیدنا امامِ احمد رضا فاضلِ برہلیوی رضی اللہ سماد فرما رہے تھے یقیناً دلوں پر ایک وجد تاری ہو رہا تھا روح کو غصہ مل رہی تھی فکر کو طہارت میں سر ہو رہی تھی بڑے نصیبے کی بات ہے کہ ہم سب کلکِ رضا کانفرنس میں شریک ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے یادِ محبوب میں گزرے ہوئے لمحات کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے آپ وزرات نہایتی سکون عورت مران کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ضروری اعلان سماد فرمالیں یہ مسئلکِ عالی حضرت رضی اللہ عنہ اعلان کا صحیح ترجمان اور محافظ و نگہبان یہ ممبرِ رسول ہے کلکِ رضا کانفرنس اس کی ایک انفرادی خصوصیت ہے دعلم نوریہ برکاتیہ اجلاس تو بہت ہوتے ہیں ہندوستان کے ملک کے پل و عرض کے اندر بے شمار کانفرنسے ہوتی ہیں بے شمار جلسے ہوتے ہیں بے شمار محافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کا انقاد ہوتا ہے لیکن میری یہ ارتالی سالہ زندگی کے اندر جہاں تک میری معلومات ہے اور جہاں تک میرا قوتِ حافظہ کام کر رہا ہے یہ تنہا دعلم نوریہ برکاتیہ کا اجلاس ہے یہ انفرادیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ خصوصیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ سنتانگر کے اندر دعلم نوریہ برکاتیہ کے اجلاس کے اندر ملے گی اور کیوں نہ ہو جس کی سرپرستی بریلی شریف کر رہا ہو جس کی سرپرستی خانتاہ محمدیہ کر رہا ہو جس کی سرپرستی مارہ رہا کر رہا ہو قسم خدا کی جو ہے وہ پوریزنل گولڈ ہوتا ہے اور جو ہے اس کے اندر کوئی کہیں سے بھی کجی نہیں ہوتی ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیوانوں اس لئے میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جو موبائل کے ذریعے ویڈیو گرافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں قطعا میں اسی زلیل حرکت نہ کریں یہ سنت دعوتِ اسلامی کے اندر ہوتا ہے یہ دعوتِ اسلامی کے اندر ہوتا ہے یہ صلاح کلیوں کے اندر ہوتا ہے ہمیں نہ ٹی وی کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں ویڈیو کی ضرورت ہے ہمیں تو تاجو شریعہ کی ضرورت ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت سنیوں کا مرکت سنیوں کے امیر تاجو شریعہ بس ایک شولہ جلادوں کے سی صداقت کا زمانہ آپ ہی صدیوں تلق ہوا دے گا جو دیوانہ ہوتا ہے وہ دیوانے سے نہیں بلستا ہے جو دیوانہ ہے کون دیوانہ جسے صدر الشریعہ کہا جاتا ہے جسے اللہ محشمت علی کہا جاتا ہے جسے شیر بے شیل ہے سنت اول کہا جاتا ہے جسے مبلغِ اسلام کہا جاتا ہے جسے محدث آدم کا خوشوی کہا جاتا ہے یہ دیوانے تھے یہ نہ مسئلہ کے آلہ حضرت سے اُلجئے کبھی نہ آلہ حضرت سے کبھی اُلجئے جو دیوانہ ہوتا ہے وہ دیوانے سے نہیں بلستا ہے منطق و فلسفہ پڑھ کر کے خوشق علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ تاج شریعہ سے بُلج رہا ہے خان کا ہے محمدیہ سے بُلج رہا ہے خان کا ہے مہرہ رہا سے بُلج رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیوانوں ٹی وی ویڈیو کل بھی ناجائز ساجی ناجائز ہے صبح قیامت تک ناجائز ہوگا میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کالی سے نکل کر کے دو سالہ کورس کر کے اپنے آپ کو مفتق کہلانے والے حضرمیوں کو پہلے فقی ہننا سپروں مفتی کے لئے ضروری ہے خدا ترسی سب سے پہلے مفتی کے لئے ضروری ہے اپنے اندر خدا ترسی پیدا کرو اس کے بعد میں فتاوہ رضویہ شریعہ پڑھو بہار شریعہ پڑھو تب تم جہے پہلے میں فتوہ تمہیں آئے گا کالیج میں ایک سمانے تک کھڑے کھڑے پیشات کیا دو سال کا کورس کیا اور مفتی بن گئے اور تاجو شریعہ سے مقابلے میں کہا گئے ہم نے تاجو شریعہ کے علمی انوار کو حرم شریف میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہم نے تاجو شریعہ کے علمی انوار کو باوے ستیق مدینہ طیبہ میں دیکھا ہے بڑے بڑے وقت کے شیوخ قدم فمرہ باعث فقر تصور کرتے ہیں وہ تاجو شریعہ فلسطین کے مفتی آزم نے جب جمعہ کے امامت کی دعوت کی برجستہ اس مرد حقاقہ نے فرمایا تمہارے یہاں مائک کا استعمال ہوتا ہے میں خطان اس پر نماز نہیں کلاؤں گا فلسطین کے مفتی آزم نے کہا سنیئے مائک ہٹا دیا جائے گا سنت رسول کے مطابق مقبرین کا انتظام ہوگا آپ کی اختزام نماز ادا کی جائے آج اس دور کے اندر جین و مسلک پر تسلم میں جو ہو خدر راہ اظہری سرکار جیسا دوسرا ملتا نہیں اس لئے نہای سکون اور اپنان کے ساتھ بیٹھیں ایک بار دنو شریف کا نظرنا پیش کریں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری چان ہے یہ عشقِ رضا میں جیتا ہوں اچھل کے کہیے عشقِ رضا میں جیتا ہوں میں مجاہب کا ایک جیتا ہوں پھار ڈالوں گا وہابی دیوبندیوں کو پھار ڈالوں گا وہابی دیوبندیوں کو کیونکہ میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں ارے مچھل کر گئیے اپنا تو سردار بریلی والا ہے ارے امت کا غمخار بریلی والا ہے ارے وہابی کی قسمت میں ہے دوزت لکھا ارے جنت کا حقدار بریلی والا ہے اور ان کی عظمت کو عام کر دوں گا ان کی عظمت کو عام کر دوں گا ہر جگہ ان کا نام کر دوں گا اور آلہ حضرت کا جو بھی مخالف ہے آلہ حضرت کا جو بھی مخالف ہے اس کا جینہ حرام کر دوں گا اس کا جینہ حرام کر دوں گا اور مسلک احمد رضا سے جو ذرا بھی ہٹ گیا مسلک احمد رضا سے جو ذرا بھی ہٹ گیا راہ میں بس اس کے سمجھو آکے شیطا ٹڑ گیا اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے اسے فیض حاصل تھا یہاں سے وہ کنیکشن کٹ گیا اور غلامِ حبیبِ خدا آگئے ہیں غلامِ حبیبِ خدا آگئے ہیں اور سراپہ عطائے رضا آگئے ہیں اور نکل جائے گا نزدیت طلع کلیت کا جنازہ اور ایک بریلی سے اختر رضا آگئے ہیں بریلی سے اختر رضا آگئے ہیں اور جو رضا کے ہیں دشمن وہ جل جائیں گے اور اہلِ سنت یقیناً جل جائیں گے اور گھر کی دیوار پہ نامِ احمد رضا سننیوں آپ لکھ کر لگا دیجئے اور اہلِ سنتی ہے آبِ اللہ خدا جل کو ہم لوگ کہتے ہیں اختر رضا عمرِ پیاد شریعہ بڑا دے خدا تارِ سنتیے مل کر دعا کیجئے اور سرکار حضور عزریمیہ کا پیغام بھی سنگیجئے آپ حضور عزریمیہ کے چاہنے والے ہیں سبحان اللہ زمانے میں بڑا ہی نام ہے تاج الشریعہ کا کوئی شک ہے؟ زمانے میں بڑا ہی نام ہے تاج الشریعہ کا ارے مخالف خود بخود بدنام ہے تاج الشریعہ کا اور رضا کے تشمنوں سے کوئی سمجھو تارہ کرنا یہ سننی کے لئے پیغام ہے تاج الشریعہ کا ایک بار جھون کر دروش شریف کا نظر نہ پیش کریں خالد و تاریخ کی حمد غزنبی غوری کا عظم خالد و تاریخ کی حمد غزنبی غوری کا عظم غوث کی شان عطا تاج الشریعہ آپ ہیں غوث کی شان عطا تاج الشریعہ آپ ہیں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بلا تاخیر اب میں اپنی جماعت کے ایک نڈر بے باٹ شیر و خطیب حضرت علامہ الشاہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ حشمتی نجدیوں کا گلہ کاٹنے کے لئے نجدیوں کا گلہ کاٹنے کے لئے حشمتی اور حشمت رضا چاہیے حشمتی اور حشمت رضا چاہیے اب میں گزارش کروں گا حضرت مفتی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور خنجرِ رضا لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں نعرے تکیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضور تاج الشریعہ حضور غیاسِ ملت تعلیم نوریہ برکاتیہ کلکِ رضا کون فرانس جلسے دستارِ بندی حضرتِ مفتی حشمتی صاحب قبلہ نعرے تکیر حضور تشریف لائیں ممبرِ بسخورتِ جلوابات حضرات والمائے زبیل احترام محترم بزرگو دوستو ہم عمر ساتھیوں اسلام کے عزیز نونحال بچو اسلامی رشتے کی زددار ماؤر بہنوں والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ 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 اللذی فاتر السماوات والاردین خالق الجن والعنس وسائر المخلوقین والصلاة والسلام على رسوله البشیر النظیر الامین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واسحابه همت الدین وعلا سائل امته اجمعین بحق طاہ و یاسین اما بعد اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان قنتم لا تعلمون صدق اللہ لذیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين آئیے شب سے پہلے مکہ کے سردار مدینہ کے تاجدار ساری کونین کے مالک و مختار گمبت خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین شفیع المجنبین تاہا و یاسین شراج الولین والآخرین محبوب رب العالمین صل اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ و سلمہ کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حدید و رود پاک پیش کرلیں اور پڑھلیں اللہم صل اللہ سیدنا سیدنا و شفیعنا مولانا محمد تاجو شریعہ زیدہ مددہ السامی تشریف فرما ہونے والے ہیں کون حضور تاجو شریعہ وہ حضور تاجو شریعہ جن کی رغو میں آلہ حضرت کا خون دو رہا ہے کون تاجو شریعہ کون تاجو شریعہ وہ تاجو شریعہ جو حضرت الاسلام اور حضور مفتی آزمِ ہند دی اللہ تعالی عنہما کی اکشِ جمیل ہیں آفرات کی دیوانگی اور مستانہ پندے کر کے مجھے ایک شیر بلوقت یاد آ گیا اب وہ شیر کسی کا بھی ہو تحقیق کا ٹائم نہیں ہے لیکن بہرحال بڑا موضوع شیر ہے جو پسٹ تھے وہ پسٹ ہیں وہ پسٹ رہیں گے جو پسٹ سے وہ پسٹ ہیں وہ پسٹ رہیں گے جو مست تھے وہ مست ہیں وہ مست رہیں گے آپ کسی اور کے مست نہیں مجددِ اعظم امام محمد رضا کے مست ہیں خاجہِ پاک کے مست ہیں شہنشاہِ پختاب کے مست ہیں اور حروسِ علومِ وارشِ علومِ امام محمد رضا تاج شریعہ کے مست ہیں بخان اللہ جب ہی تو مستان میں آپ پھر میں آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سنیوں کا میر تاج شریعہ بخان اللہ اور ایک نعرہ میں آپ کو آج نیا دوں گا اور یہ نعرہ میں کرنا تک ایک مجھور قصبہ داونگیرہ سے لے کے آیا ہوں حدیشی پندرہ کو میں وہاں حاضر ہوا تو وہاں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس کا نام ہی تھا تاج شریعہ کانفرنس اور وہاں کے نوزوانوں نے مجھ سے یہ بتایا تھا کہ حضرتِ سید محمد دیشو دراز بندہ نواز کے ارش کے سلسلے میں یہ تقریب ہے اور جب میں وہاں پہنچا تو پوشٹر دیکھا تو پوشٹر کی سرخی تھی تاج شریعہ کانفرنس ہم نے حضرتِ سیدی خاجہ بندہ نواز کی بارگاہیں گرم میں ارز کیا سرکار بلایا گیا آج کے ارش کے نام سے اور تاج شریعہ کانفرنس یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حضرتِ سیدی محمد گیشو دراز بندہ نواز کے گمبدِ پاک سے آواز آئی کہ جب مزاراتِ اولیاء پر حملے کیے جا رہے تھے جب مزاراتِ اولیاء کو توڑنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی تو نہ آگے جوپن بڑا تھا نہ نجوہ بڑا تھا نہ شہارنپور بڑا تھا اگر بڑا تھا تو برالی کا امام حمد رضا بڑا تھا اس لیے کس طرح امام حمد رضا کا نام رہے گا اس کے لحظے جگر تاج شریعہ کبھی نام رہے گا مسلکِ اعلیاء حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت حضور تعالی جو شریعہ عشقِ محبت اور ہمارا پیر تو ایشہ مستحقم ہے کہ دامن پکڑنے کے بعد سشوت پن میں نہیں رہتے کہ جائیں گے تو کہاں چھائیں گے اس لیے کہ ہم نے عالی حضرت کے لختیں چگر کر دامن پکڑا ہے تم اس کسٹی میں بیتنے کے بعد اپنے امیر کے تم کو یہ شک ہو دا یہ کسٹی دوبی اب دوبی ہمیں کوئی قدمہ نہیں ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہم اللہ حضرت کے کسٹی میں جب بیتنے کے فالہ حضرت جب دیکھر کے اس کسٹی کو چلیں گے فالہ حضرت سرکار کی بارگاہ ہمیں کہیں گے آنے دویا کی بودو اب تو تمہاری چھانی آنے دویا کی بودو اب تو تمہاری چھانی کسٹی تو ہی پہ چھوڑی لنگر اُتھا دیئے مجھا اللہ ہم ہر جلزے میں کہتے ہیں یہ جتنے پکڈندی والے امیر پیدا ہوئے حق ہے حق ہے ان کے پیدا ہو جانے کے باپ ہمارا امیر تاجو شریعہ بے شک ہمارا مرکز بریلی بے شک یہ نعرہ ہم لوگوں پہ واجب ہو سکتا ہے اور وہاں دامنگیرہ میں کہتے ہیں ایک نیا نعرہ ہوں آپ کو بتا دوں ماشاءاللہ وہاں کے نوجوانوں نے ایک نیا نعرہ ہمیں دیا بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ سبحان اللہ اور حقیقت یہی ہے حقیقت یہی ہے تم غددار ہوگے مچلک کے ہم مچلک کے غددار نہیں ہیں ہم مچلک کے کل بھی وفادار تھے آج جیسے اور جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ مچلک کے غددار رہیں گے یہ اعلیٰ حضرت کا نام لکھیں مفتی آزم ہن کے نام کا باب لگا کے بابیں مفتی آزم مفتی آزم سے محبت کا دعویٰ اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ اور اس حزادے اعلیٰ حضرت سے بغابا تیری یہ محبت ہماری شمک میں نہیں آ رہی ہے ارے اسی کا نام تو دو غلاف پن ہے دو غلاف پان اور شہیم آنوں میں تادو شریا کے دامنِ کلن میں آتھا اور یہ کہے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو تو ہم بھی تجھے اپنے سیدھے سے لگا لیں حق ہے حق ہے حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت یہ نام پہ بلائیں گے جلدے میں مشلقِ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا اور مفتی آزم کا مشلق بجاگر کھرنے کے لئے آزاب میدان میں بغیر مائک کے نماز پریں گے اور بخاری مجد میں آئیں گے تو مائک کے بارے ہم نے کہا یہ کہا وہ بہت بڑا مجمع تھا بتانا تھا کہ میں اتائے مستیعظم ہوں ہم نے کہا کہ اتائے مستیعظم تو ہو نہیں سکتا اتائے مستیعظم ہوگا جو مشلقِ اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوگا جو مشلقِ اعلیٰ حضرت کو وفادار نہیں وہ اتائے مستیعظم ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتھرہ ہو لیں ایسے پہ نہیں ہو سکتی اس پہ اتائے مستیعظم ہو جائے سبحان اللہ وہ ذرہ ہو تو آپ تاب ہو جائے کترہ ہو تو دریہ ہو جائے تو جہاں آپ بہت سارے نعرے لگاتے ہیں وہیے پر ایک نعرہ یہ بھی لگانا ہو کیا بستی بستی قریہ قریہ صادوس شریعہ صادوس شاہ ماشاللہ اور یہ نعرہ لگا کے دھوم مچا دو یہ آلہ حضرت کے نام پہ بلاتے ہیں مفتی آزم کے نام پہ بلاتے ہیں اور جب اپنے استعمال میں لے آتے ہیں پتھا کے لوگوں نہیں نہیں اس کے میں چلی آدمی کو توڑنے کی کوشش ہے اسپیشل دعوت نامہ بھیجا جایا پتہ لائے گا جا رہا ہے کہ اس کا کون کون چاہنے والا ہے اس کے پاس اسپیشل دعوت نامہ ہمارے ملنے والوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتا تھا اس بار ہمارے پاس اسپیشل بھائی دکھ دعوت نامہ ہم نے کہے توڑنے کی کوشش کی جا رہے ہیں یہ نہیں توڑ سکیں گے اس لیے کہ آپ کو میں نے کسی اور بندھن میں نہیں باندھا آلہ حضرت کے بندھن میں باندھا یہ انشاءاللہ نہیں توڑ پائیں گے آلہ حضرت کا نام لیتے ہیں مفتیاز میں ان کا نام لیتے ہیں جلزوں میں لاتے ہیں اپنی اجتماع میں لاتے ہیں اور جب وہ آنے والی بھولی بھولی عباب پوچھتی ہے حضور ہمارا امیر تو کہتے نہیں یہ ان کی کہا را ہوں ان کی جو آدھا گنگا آدھا جمنا آدھا تیتا آدھا بٹھے رہے ادخلو فی صلم کافہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم ہے آدھا تیتا آدھا بٹھے نہیں ہیں ارے جو ہم کان میں کہتے ہیں وہی میدان میں کہتے ہیں یہ نہیں دکان میں کچھ مکان میں کچھ میدان میں کچھ میدان میں بغیر مائک کے اگھر میں آگئے تو مائک ہے یہ نہیں یہ جب اے ششکی دیتا جی عوام کو اپنے استماع میں لے آتے ہیں تو چونکہ آئے تھے حالہ حضرت کے نام مفتی آدم کے نام پہ اب انہوں نے پوچھ لیا حضرت ہمارا امیر تو کیا کہا شاکر نوری ہمارا امیر علیہ مرکہ پمبئی مرکہ پاکستان لیکن ہم اپنی قوم کو دھوکھیں نہیں دیتے ہیں آلہ حضرت کے نام پہ بلاتے ہیں وفتی آدم کے نام پہ بلاتے ہیں اور جب اپنے چلتا گاہ میں لاتے ہیں ہماری قوم پوچھتی ہے ہمارا امیر قوم ہم کہتے ہیں ہمارا امیر سادو شریعہ ہماری قوم جب پوچھتی ہے ہمارا مرکہ تو کہتے ہیں ہمارا مرکہ بنائی شریعہ سنیوں کا مرکہ سنیوں کے امیر حشمدی شمشیر اور لوگ آنے دیتے ہیں ہم پلی پلی شاہر شاہر بار بتاتے ہیں اور تاجو شریعہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ قریب ہو جاؤ کہ ان کا لقب ہی بتا رہا ہے کہ وہ کسی اور کے پاسدار نہیں شریعت کے پاسدار ہے تاجو شریعہ کا یہ پیارا پیارا لقب ہی بتا رہا ہے کہ کسی اور کا پاسدار نہیں شریعت کا پاسدار ہے اور اعلیٰ حضرت کا جو مشلق ہے جو مشن ہے اس مشلق و مشن پر حضور تاجو شریعہ چل بھی رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہے ہیں اس لیے ہیڑ بار پہ مجھ جاؤ تیرات پہ مجھ جاؤ چمتکار پہ مجھ جاؤ یہ چمتکاری کا دور ہے بمبئی کسی زمین ہے چمتکاری پہ مجھ جاؤ بلکہ اس کو کسی اور کسوٹی پہ نہیں مسلق اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پہ کسو اگر وہ مسلق اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پہ کھرا اتنتا ہے تو اس کو اپنے چینے سے لگاؤ اور اگر مسلق اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پہ کھرا نہیں اتنتا تو کہیں صاحبی تو بہت دفتار والا ہو اسے اپنے قریب مٹھانے دو ہاں پڑا ناظر دور ہے شریعت کی پابندی شریعت کی پاکداری فیرحال سب کے لیے ضروری ہے آپ کے لیے بھی ضروری ہے ہماری لیے بھی ضروری ہے ہم ان سے نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کس کے ماننے والے ہیں تادو زریعہ کے لیے وہ آپ نہ موبائل بن کر لی اگر آواز خالی ٹیپ کر رہے ہیں تب تو صحیح اللہ تبارکہ و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلقِ عالی حضرت پر قائم رکھیں اور حضور تادو شریعہ ہمیں جو پیغام عطا فرمائیں اس پیغام پر ہم سب کو مولا چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سرکار تادو شریعہ کی قرمِ اللہ برکتیں عطا فرمائیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے شروعوں پر قائم و دائم رکھیں اور یہ جامعہ برکاتیہ نوریہ ماشاءاللہ جو ہمارے محبی گرامی وقار حضرت پر اللہ مقاری غلام مصطفیٰ صاحب اللہ نوری کے زیر احتمام چل ہا ہے مولا اس کو جن دونی راج چوبنی ترقی حطا فرمائیں اللہ ماری شکینی کو آپ کی سننے کو قبول فرمائے سلامینے کرام ہم دیکھتے ہیں کہ افثانے قصے اور کہانیاں بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں ہر وہ کتاب جس میں ناویل کا رنگ ہو پسند کی جاتی ہے یہ افثانے اور قصے زیادہ تب جھوٹ بے بنیاد اور غیر شریع باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور اکثر ناویل بے حیائی اور غیر اخلاقی باتوں سے بھرے ہوتے ہیں ایسی کتابیں گھر میں رکھنے اور پڑھنے سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے لہٰذا ہمیں ایسی کتابوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے اور سچے واقعات اور قصوں پر مشتمل کتابیں خریدنا چاہیے جنہیں پڑھ کر عبرت و نصیت حاصل ہو اور اسلامی جذبہ بیدار ہو اسی طرح کی ایک شامدار کتاب سچی حکایات جسے سلطان الوائزین مولانا محمد بشیر رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے اس کتاب میں قرآن و حدیث اور مستند اسلامی کتابوں سے ہزاروں سچے واقعات اور حقایات کو جمع کیا گیا ہے جنہیں پڑھ کر نصیت بھی حاصل ہوتی ہے اور معلومات بھی اور خاص بات یہ کہ قصے کہانیاں پڑھنے کا مزہ بھی نیتا ہے اس میں اللہ تعالی کی توحید انبیاء کرام کے سچے واقعات خلفاء راشدین صحابہ کرام اہل بہت اعظام اعیمہ کرام اولیاء کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور سلطین اسلام کے سچے واقعات کو بڑے اچھے امداز میں بیان کیا گیا ہے جسے گھر میں ہر چھوٹا بڑا مرد و عورت شوق سے پڑھتا ہے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے اس کتاب میں کیا کیا واقعات ہیں آئیے اس کی ایک جلت ملاحظہ فرمائیں حضرت امام عاظم کا ایک دہریہ سے مناظرہ حضرت جبریل امین اور ایک نورانی تارہ ایک بکری زندہ ہو گئی حضرت جابر کا مکان اور ایک ہزار مہمان کوزے میں دریا بادلوں پر حکومت جنت کی اوتنی حضرت بلال کا خواب حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان طوفان نوح اور ایک بڑیا حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ترخت سے آواز خوفناک سانپ پانی کا عذاب فرعون کی ہلاکت جانوروں کی بولیاں پتھر کی اوتنی سلیمان علیہ السلام اور ملک الموت تیرہ سو سال کی عمر کا بادشاہ خوش نظیب کافرہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آئینہ دنیا دار کا انجام حضرت صدیق اکبر کا خواب یارِ وار غزوِ طبوک پرسرار خادم غیبی آواز حضرت فاروقِ عظم کی شہادت حضرت عثمانِ غنی کی سخاوت ایک فترہ باز یہودی عجیب فیصلہ آٹھ روٹیاں حضرت علی کی شہادت قطرناک درندہ حضرت قاط کی دردناک کہانی اللہ کی تلوار قلعہ زمین میں دھنس گیا دو نننے مجاہد حضرت علی اور کوفہ کا لشکر جنت کا سیب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام مسلم کی شہادت میدانِ کربلا کے واقعات حضرت امام عظم کا تقوی دلہن بدل جانے کا مسالہ اور امام عظم کا فیصلہ حضرت امام عظم کی تدبیر و حکمت حضرت امام عظم اور چوروں کا سراغ حضرت امام شاقعی حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک کی حکایات حضرت اوائے سے کرنے رضی اللہ تعالی عنہ موتیوں کا سوداگر حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی عنہ حضرت رابعہ بسری کا واقعہ حارون رشید کی نصیحت شیطان کی مایوسی نرالی دعا شیطان کا جال حضور غوث عظم کا علم